بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسیر ساہی اروکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشیوز آج کا لیگل ایشیوز جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دو قسم کی کیسیز ہوتے ہیں جب اکلا کے پاس مین دو قسمیں ہوتی ہیں سیول اور کریمینل سیول کیسیز دور میں پروپرٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں رائٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اب یہ پروپرٹی سے ریلیٹڈ آج کی ہماری ویڈیو ہے یعنی سیول کیسیز کے مطلق اگر کوئی بندہ پروپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے یہ بڑا ایک اچھا ایڈیا ہے پروپرٹی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں پھر وہاں سے ان کو جناب ویلیو بڑھ جاتی ہے اس کی پروپرٹی کی پروپرٹی کی ویلیو بڑھتی ہے تو جناب پیالیگی اس کو کافی سارا نفع ہوتا ہے آج کل کے حالات میں جو چل رہے ہیں ملک کے اندر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے ڈالر اوپر جا رہا ہے پاکستانی کرنسی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے انحالات کے اندر آپ کو پروپرٹی کے بزنس میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ایک کیفیت ہے کنفیرن ہو گئی ہے جی سیبل کیسز کے جو ہمارے کلائنٹ ان کے ذہنوں میں کہ آج کل کے دور میں رسک تو نہیں ہے بہت بڑا پروپرٹی کے بزنس میں انویسٹ کریں تو ہمیں خاطرخہ نفع نہیں ہوگا اسی کے اوپر دیکھئے بنیادی چیز ہے ایک تو چیز یہ ہے نو رسک نو گین کہ آپ رسک نہیں لوگے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ تو پکا فارمول ہے دوسری بات یہ کہ جب ہم رسک لیتے ہیں ایک تو یہ کہ پیسہ میرے پاس میرے پاس جناب پچاس لاک روپے ہے میرے پاس ساٹھ لاک روپے ہے وہ میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کی ہیں یا میرے پاس ایکسٹرہ پڑے ہوئے ہیں اب میں چاہتا ہوں سیف انویسٹمنٹ ہو جائے پڑے رہیں گے میرے پاس پچاس لاک روپے ہے تو قائٹ پاسیبل کہ دو تین مینے بعد وہ پچاس لاک پچاس لاک نہیں رہے گا وہ تیس لاک رہ جائے گا وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کھا جائیں گے وجہ یہ ہے دی ویلی ہو جاتا ہے پیسہ پیٹرل کی قیمت جناب سوڑ پے لیٹر ہے تو کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ہڑائی سوڑ پے لیٹر ہو جائے گی اسی طرح ہر چیز جو ہے نا اس کی پرائیس ڈبل پرائیس ڈبل ہونے کا مطلب ہے کہ پیسہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ پیسہ ڈی ویلی ہو گئے اسے اگر ہنڈر پرسنٹ چیز آنی تھی اتنے پیسوں میں آپ ففٹی پرسنٹ چیزیں پرچیز کر سکو گے اس کی ویلیو ہی نہیں رہی ڈی ویلی ہو گئے پیسہ اب اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے کہ راکھ کے بیٹھے رہنا یہ تو ڈی ویلیو کر دے گا پیسے کو نقصان ہے آپ کا گھر بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں کیا آپ نے کوئی نیگلیجنس بھی نہیں کی اٹس سیلف یہ ایک نیگلیجنس ہے کہ پیسہ راکھ کے بیٹھے رہنا اب انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ادھر دیکھیں پراپرٹی کے بزنس میں ہم نے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں پیسہ ہے میرے پاس انویسٹ کر انویسٹ کرتے ہیں بڑی سیف طریقے سے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیسز شروع ہو جاتے ہیں کوئی سٹیل ہے آتا ہے کوئی جناب شفاہ آ جاتا ہے فلان چیز آ جاتی ہے فیملیز کے اپس میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہ لے کے ایک پارٹی چلی جاتی ہے عدالت کے اندر پیسہ آپ نے انویسٹ کر دیا پراپرٹی اپنے پرچیز یہ رسک کافی ہے ایک رسک دوسرا رسک ساتھ میں یہ ہے ملکی حالات کیسے ہیں کہ اگر سپوز کوئی بھی پھٹا نہیں بنا جس سے آپ نے بھائے کیا ہے آپ نے پراپرٹی پرچیز کیا ہے اس کے کسی لیگل ہے اردار ادھر سے کسی نے کیس بھی نہیں کیا آپ کے پاس پراپرٹی آپ کا قبضہ جانون ہے اس کے باوجود بہت افوز کی ویلیو نہیں بڑھتی یہ ایک انفیون ہے کہ ملکی حالات کیسے ہیں سیاسی صورتحال کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کا جو آئینی بہران ہے معاشی بہران ہے یہ اتنے سارے ملک میں بہران چل رہے ہیں اس وقت پراپرٹی کے کیفیت کیا ہے کیا ہمیں رسک لینے ہے کہ کل کو دو قسم کے رسک ہو جائیں گا ایک پراپرٹی میں نے پرچیز کیا ہے اس کی ویلیو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی دوسری چیز ایک تو رسک پکا ہے نا کہ پراپرٹی میں نے بھائے کی اور لیٹیگیشن ہو سکتی ہے نکل آئے کہیں سے اندر سے اب یہ رسک تو آوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے نکل آئے اندر سے یہ بہت بہت احتیاط کریں پھر بھی چانسز کچھ نہ کچھ رہتے ہیں کہ لیٹیگیشن نکل آئے گی اور پراپرٹی ڈسپیوٹیڈ بن جائے گی پوسیبیلیٹی رہے گی پرسنٹیج کم سے کم ہوتی چلی جائے گی اگر آپ احتیاط کریں لیکن یہ چیز کہ کس دور میں انیویسٹ کرنا ہے یہ اس پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے آج کل کے علاقات کی بات کریں جو چل رہے ہیں کرائسیز ملک کے اندر بہت زیادہ دو وجہات ہیں کہ پراپرٹی لوگ بائے نہیں کر رہے ہیں نمبر ایک ہوتا ہے کہ باہر سے بیرونے ملک کچھ لوگ ہیں جو ارننگ کر رہے ہیں جناب باہر جا کے سرب کر رہے ہیں ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو وہ پیسہ پاکستان کے اندر بیشتے ہیں پاکستان کے اندر پھر پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں آج کل وہ لوگ جو بیرونے ملک ہیں آوائیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں نہیں بیج رہے وجہ وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو پیسہ چلا گیا تو وہ کچھ دیر پڑھا رہا تو ڈی ویلی ہوتا چلا جائے گا کیونکہ ڈالر اوپر جائے اس سے بہتر ہے کہ ہم بیرونے ملک ہی اس کو روک لیتے ہیں آپ کے پاس بیرونے ملک میں پیسہ پڑھا ہوا ہے تو پڑھا پڑھا ہی وہ بڑھ رہا ہے کیوں کیونکہ اس کی ویلی پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے ڈالر اگر آپ ایک ڈالر آپ نے بیچا سپوز آپ بیج دیتے ہیں تو وہ جناب آپ کا ہو گیا دو سو روپے کا ڈالر ہے اڈائی سو روپے کا جتنے کبھی ہو اتنے روپے کا جناب ڈالر ہے وہ ہی آپ ایک مہینے بہت بھیجو تو کچھ پیسے ایکسٹرہ ملے گی تو وہ روک لیتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر رہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو باہر سے انویسٹمنٹ کم آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی روک لیتے ہیں ادھر بڑھتا ہی رہے گا ویسے ہی اللہ باستی بڑھتا جا رہا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو ادھر کے بائر ہیں پاکستان کے اندر ہے جاب کر رہا ہے وہ تھوڑی تھوڑی سیونگ کر رہا ہے سیونگ کر کر کہ پھر اس نے پروپرٹی بائی کرنی ہے وہ لوگ بھی نہیں کر رہے کیوں ان کے پاس اتنی ایکسٹرہ پیسے جمع کرنے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے بجتے ہی نہیں ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے سمجھ نہیں آتی پیٹرول کتنے کا ہو گیا فلان چیز کتنے کی گھر کے جو راشن ہے وہ تو ڈالنے سے بندے پریشان بنے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو پاکستانی بائیرز ہیں ان کے لیے بھی مشکلات آتا ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کر سکتے پاکستانی بائیر پاکستانی بائیر بھی نہیں پریشیز کر سکتے یہ دو وجہات ہیں کہ پروپرٹی کے بزنس میں آج کل انویسٹ لوگ کم کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن کم اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو انویسٹ کرنا ہے یا نہیں سب سے پہلی بات جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہونا بڑے سارے جناب بائیر خریدار بہت سارے ہیں اس کے پاس پیسہ تو سو بند ہے ایک پروپرٹی اس کو سو بندے نے خریدنا ہے تو وہ ایک ریس شروع ہو جاتی ہے پروپرٹی کی ویلیو جلدی انکریز ہو جاتی ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے دوسری صورتحال ہی ہوتی ہے ایک پروپرٹی ہے سو بندے کی بجائے بیس بندے ابھی بیس کا کمپیٹیشن پانچ بندے رہ جائیں پانچ کا کمپیٹیشن ہوگا پھر پروپرٹی کی ویلیو وہ نہیں رہے گی تو یہ آج کل کیونکہ باہر کم ہے تو پروپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ انکریز نہیں ہوتی انکریز تو ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ اس لیے یہ سوٹیبل ٹائم ہے آپ کے پاس اگر پیسہ پڑا ہوا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس پچاس لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے اس پچاس لاکھ کو رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو یہ آپ کا منی ڈی ویلیو ہو جائے گا آپ کا پیسے کی بے قدری ہو جائے گا گھر پڑے پڑے وہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے اگر یہی آپ کسی ہارڈ چیز میں مثال کے طور پر آپ کچھ نہ آپ انٹے لیں کہ آپ نے رکھ لیں ہی تنے کی کچھ دیر بعد سیل کریں گے تو قائٹ پاسیبل کہ وہ آپ کو زیادہ نفع دے جائے کیونکہ ہر چیز کی ویلیو بار رہی ہے پیسے کی ویلیو صرف ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کوئی پلاٹ پر چیز کر لیں آپ کوئی گھر پر چیز کر لیں وہاں پر دیکھنا صرف یہ ہے کہ لوکیشن اچھی ہے اس کے معاملات ٹھیک ہیں کہ ایسی جگہ پہ لیں کہ جہاں پر اس کی ڈیمانڈ تھوڑی سی ہو پھر پوسیبلیٹی کے بہت جل اس کی ویلیو انکریز ہو جائے گی اور آپ کو خاترخہ نفع ہوگا بجائے ڈی ویلیو ہونے کہ آپ کا پیسہ وہ ڈبل ہو جائے گا ڈبل نہ بھی ہو تو لیکن خاترخہ اس میں اضافہ ہو جائے گا ابھی لیکن یہ ابھی موجودہ صورتحال ہے جو بیرون ملک ہیں وہ نئی جی بائے کرے پاکستان کے در پیسہ کم بھیج رہے ہیں اب کم بھیج رہے ہیں تو کب تک کم بھیج جائیں گے پاکستانی ہیں پاکستان میں بھیج جائیں گے کچھ عرصہ بیٹ کر کے تو جتنی تباہی ہو نہیں ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اب ایک وقت آنے والا ہے مستقبل قریب میں جب لوگ دوبارہ بائی کرنا شکر دیں پراپرٹی کے ویلیو انکریز کر جائے گی یہ ہمارے نظرین تو یہ سوٹیبل ٹائم ہے کہ آپ کو یہ فورن اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اس کو رکھ کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اس کو فورن کنورٹ کر دیں کسی پراپرٹی میں ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کریں لیکن ادھر آنکھیں کھلی رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایجنٹ ہے آپ کو وہ دس لاکھ میں بیج دیں اور پھر آپ بیٹھے رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ یہ تو بھاٹ نہیں رہی ایسا نہیں یہ تھوڑی سی احتیاط آپ نے کر لینی ہے دیکھ باہل کے سور سمجھ کے تو انویسٹ ضرور کریں یہ سوٹیبل ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا کہ آپ ابھی انویسٹ کریں کچھ عرصہ مستقبل قریب میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب پراپرٹی کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جائے گی لوگ پرچیز کرنا شروع کر دیں گے ابھی نیا نیا نا ہر چیز مہنگائی ہے تباہی ہے تو لوگ ڈرے وہ گبرائے ہوئے ہیں تو لیکن گبرائہ ٹیکر سے کے بعد یہ یوز ٹو ہو جائیں گے یوز ٹو ہو جائیں گے تو لوگ بھائی کرنا شروع کر دیں گے دوبارہ پراپرٹی کو وہ وقت دوٹ نہیں ہے تو جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوگا پراپرٹی کے بزنس میں ان کو خاطر کا نفع ہو جائے گا احتیاط دیں کریں ہماری پراپرٹی سے ریلیٹڈ یہ پلی لیسٹ ہے پوری پلی لیسٹ آپ دیکھیں پراپرٹی ریلیٹڈ ویڈیوز ان کو ضرور ملاحظہ فرمائے ان کو ضرور دیکھیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جناب یہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے لیکن پھر بھی چانس تھوڑا بہت رسک تو رہتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں ہم مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو ایسے معاملات میں ہم گائیڈ کرتے رہیں آپ کے ساتھ چیٹنگ نہ ہو آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو اور آپ کامیاب طریقے سے اپنا پاکستان کے اندر بزنس کر سکیں اور فراڈ دھوکہ ان چیزوں سے آپ محفوظ رہ سکیں تینکیو ویری مچ